آج ہم آپ کو لے آئے ہیں بھیمسر بالا جی یعنی روپانہ جوہر دھام کے نام سے پرسید راجستان کے جھنجنو جلا مکھیالے سے ماتر پندرہ کلومیٹر دوری پرستیت ہے منڈاوہ روٹ پر پانچ کلومیٹر چلنے کے بعد بھیمسر کو راستہ جاتا ہے وہاں پر ہی یہ منورم اور کہتے ہیں سیدھے پرچے دینے والا بالا جی کا اسطحان ہے پون جی پوزاری نے پیتالیس سال پہلے کہتے ہیں کہ یہاں پوزہ پرارمگی تھی بالا جی کو رجانہ شروع کیا تھا ان میں بالا جی کا درساو بالا جی کی چھایا اسپشت دیکھ پڑتی ہے رات کو منگلوار کو بھزن کیرتن روتے ہیں سویم پجے پونجی کرتن کرتے ہیں ہزاروں سردھالو رات کو کرتن میں سممیلت ہوتے ہیں دیکھیں نئی گاڑیاں آئی ہیں بڑے ٹرالے کوئی بیشیو ٹرالے آئے ہیں جن کا یہاں پوزن ہوگا اور پھر اس کے بعد یہاں سے وہ آگی جائیں گے سامنے رمہ کانجی پوزاری ہیں دیکھئے کتنا دیوے اسطحل ہے سامنے والا جی بھی رازتے ہیں بہت ہی پویتر اسطحل روم روم پلکت ہو اٹھتا ہے اندر پرویش کرتے ہی ایک گزب کی شانتی ملتی ہے سکون ملتا ہے دیکھئے سامنے نئے ٹرک آئے ہیں جن کا یہاں اوزن ہوگا لوگوں کی بڑی آستہ ہے ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ کاری شدھی کے لیے اس سے زیادہ پویتر اسطحل کوئی ہو نہیں سکتا چاروں طرف کے سردھالوں میں ایسا اٹوپ بشواس ہے بالا جی کے پتی گھنشام جی سرما دیکھئے سکوٹی کا بھی پوزن کر رہے ہیں نئی سکوٹی آئی ہے کریٹا آئی ہے پرساد ویتریت کیا جارہا ہے سواسو بگا میں پھیلا یہ پاون دھام آج سیکھا واتی میں ہم آپ کو ملا رہے ہیں تیجی سے بھیمسر بالا جی کے پردھان تجاری پنڈت گھنشام جی سرما سے اور یہ بتائیں گے مندر کے بابت کچھ خاص باتیں تو بتائیے پنڈت جی یہاں کے کچھ خاص باتیں بتائیے دیکھو یہ پنتالیس ورش پہلے کی بات ہے اس ٹائن پر یہ جو لال والی سندھر والی مورتی ہے وہ تھی یہاں اور چھوٹا سا مندر تھا بڑا مندر نہیں تھا کوئی یہ کہری کہر جنگل تھا کوئی بھی آدمی آتو داتو کو اندھو پہ رہی کے دی دیکھو کی یہ بھالا جی ہے جو کو مطلب آنا گھراؤں بلا کیلئے یہاں پاؤنج اداری جی کہ میروں ایک روپانے کا ماں ستسنگ کروا دو تو وہ بولو ٹھیک ہے پربو آپ کو ستسنگ بھی چھ اہتو کروا دے گی تو انہوں نے ایک ستسنگ یہاں کروایا اور ان کو چھائے دے دی یہی رکھ لیا بازنی دھیر دھیر لوگوں کا بلا ہوتا چلا گیا جیسے میں پہلے ٹریک ڈرائی ور تھا بیس سال ٹرنگ چلایا ہی اور بیس سال گیا میرے پیتا جی کا شرابتہ آٹھ کرنیا ہے تھی میرے انہوں نے ہی لڑکا دیا آٹھ لڑکے آنگوں پر اور انہوں نے ہی لڑکا دیا تھی شیب کی ستھاپنا ہوئی تھی تو شیب جی سے کہا کہ جو گنشا میو بامن ہے میں میرے پورے شامن کی ماس کی پوجائشی کے نام کروں انہوں نے ایک لڑکو دے دیں تو میں نے لڑکو دیں بہت سا مطلب آدمی شاہ ہی جگہاں کہ سنتان نہیں تھی سنتان ملی ہے اُرے سے تب یہ لوگ آ ریا ہی جا ریا ہی دیکھ لو یہ ایک مندری شوہی جہاں رینوں شینوں پھری ہے کوئی خرچہ نہیں لگتا کوئی خرچہ نہیں آنیا جانیے گا بھگوان کے دیا سے سب پھری ہے یہاں یہاں جو سوامنی کا سسٹم ہے روز جیسے آدم نے دیکھا یہاں کوئی بیس پچیس سوامنی لگی ہیں تو ہر منگلوار کو ایسے سوامنی لگی ہیں ہر منگلوار سنیوار چود دشپونی تو گھڑتی نہیں ہے جن کا کام شد ہوگا وہ تو کرے گا اور کام شد ہوگا وہ آئے گا سب کام کر دیا میری چھے لڑکی ساری لڑکیں سادھی بھی کر دی انہوں نہیں ایک روپیا میں نہیں لگایا سب سادھی انہوں نہیں کریں ابھی یہ کتنے اکڑ میں ہے یہ آسرم یہ دھام جو سارو سواسو بگا جوڑو ہے روپ رام شیٹھو جوڑو ہے اچھا اس میں بنا ہوا آئے ہاں اس میں جو بالا جی کا مندر تھا یہ پہلے چھوٹا تھا کوئی بتا نہیں سکتا ہے یہ کتنا پرانا ہے یہ 45 برس پہلے میں نے بتائی ہے کہ ہم یہاں گھنڈی کھیلیا کرتے ہیں ڈنایا کرتے ہیں ڈنایا سندور والی مورتی چھوٹی بعد میں دیرے دیرے منگلوار چودشپونی لوگ باگ آنے لگے کسی کا کشت دو تین آدمی تیسے ہیں جن کی تکلیف ٹھیک ہو گئی اور وہ جویت ہے اب یہ دلی سارے ہی اٹیک ہو ان کا بھی کام شد ہوا ہے ایسے ہی سب کا کام شد ہوتا ہے بولو کیا کام ہوں آپ رات نے تین بجے اٹیک آیا ایک لوگ ہرانتھوں میں بالا جی مہارات سویم جا کے بچائے آپ دلی رہتے ہیں دلی لکشمینہ گھر اچھا آپ کو اٹیک آیا رات کو تین بجے اٹیک آیا یہیں سے گیا تھا میں گروہ مہارات کا آسلواد لے گے بالا جی کا آسلواد لے گے اور گروہ مہارات کے آسلواد سے میرے پتر دن کی براپتی ہو لوگ کتنے ہی ناستے گاتے نشان چڑھانے کے لئے آتے ہیں جھومتے ہوئے ناستے ہوئے گاتے ہوئے بالا جی کو رساتے ہیں نشان چڑھانے والوں کی بھی پہت باری سنکھیا رہتی ہے دیکھئے ڈی جے کے اس پر سردھالو ناس گا رہے ہیں موسیقی موسیقی